وائٹامنز اور منرلز کی کمی جنسی کمزوری کی سب سے بڑی وجہ ہے کچھ وائٹامنز اور منرلز کی کمی جنسی کمزوری کا سبب بنتی ہے اگر ان وائٹامنز اور منرلز کا استعمال کیا جائے تو ہم کمزوری سے آسانی کے ساتھ باش سکتے ہیں اسلام علیکم جنسی صحت کے مسائل حقیقت میں وائٹامنز منرلز کی کمی کی وجہ سے ہوتے ہیں کون سے وائٹامنز اور منرلز کی کمی پوری کر کے جنسی کمزوری سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارہ حاصل کیا جا سکتا ہے یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے اس لیے ویڈیو شروع سے آخر تک مکمل دیکھیں ایسے فراد جن کو ایریکشن یا سختی کم ہوتی ہے وہ جنسی کمزوری کے متعلق سونی سنائی باتوں کو ذہن پر سوار کر کے یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ شاید اب وہ زندگی بھار کے لیے جنسی کمزوری کا شکار ہو چکے ہیں شاید بچپن کی گلتیوں کی وجہ سے ان کے عذب کی رگیں دب گئی ہیں یا کمزور ہو چکی ہیں اس لیے رگوں میں خون کم یا بلکل پہنچ ہی نہیں رہا اور ایریکشن نہیں ہو رہی حالانکہ انہیں یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ جنسی صحت کو برقرار رکھنے سمیت جسم کے تمام ازا کو ایکٹیو رکھنے میں سب سے اہم کردار وائٹامنز اور منرلز کا ہوتا ہے وائٹامنز اور منرلز کی کمی جنسی کمزوری کی سب سے بڑی وجہ ہے کچھ وائٹامنز اور منرلز کی کمی جنسی کمزوری کا سبب بنتی ہے اگر ان وائٹامنز اور منرلز کا استعمال کیا جائے تو ہم کمزوری سے آسانی کے ساتھ باش سکتے ہیں تو پہلے ہے وائٹامن ای وائٹامن ای مرد کے عذب کی جانب خون کے بہاؤ اور آکسیجن کو بڑھاتا ہے جب عذب کی جانب خون کا بہاؤ ٹھیک ہوگا تو اس صورت میں ایریکشن یا سکتی بھی بلکل ٹھیک آئے گی اور اس کے ساتھ مرد کے سیکس ہارمون ٹیسٹوسٹی رون بننے اور مردانہ سپرم کی کارکردگی کو بہتر بنانے میں بھی اس وائٹامن کا اہم کردار ہے اس لیے اسے سیکس وائٹامن بھی کہا جاتا ہے وائٹامن ای عمر بڑھنے کے عمل کو سست کر کے مردانہ طاقت اور جوش کو بہتر بناتا ہے پھر ہے زنک زنک مردانہ سیکس ہارمون ٹیسٹوسٹی رون کے بننے میں بے حد ضروری ہے کیونکہ جنسی کارکردگی کا تمام دارومدار ٹیسٹوسٹی رون پر ہوتا ہے مزید یہ میٹابولک فنکشن یعنی خوراک کو انرجی میں تبدیل کرنے اور حازمے کی صلاحیت کو بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے جو افراد یہ شکایت کرتے ہیں کہ وہ اچھی خوراک تو کھا رہے ہیں لیکن انہیں پھر بھی کوئی خاص طاقت نہیں مل پا رہی یا خوراک اثر نہیں کر رہی تو ایسے افراد ایسی خوراک یا سیپلیمنٹ کھائیں جس میں زنک کی مقدار زیادہ ہو انہیں جنسی کمدوری کے خاتمی کے ساتھ جسمانی طور پر بھی بہت زیادہ طاقت محسوس ہوگی پھر ہے ال آرڈینین بڑتی عمر کے ساتھ یا پھر ہائی کلسٹرول کے وجہ سے خون کی نالیاں تنگ پڑ جاتی ہیں جس کے باعث عزب میں ایریکشن یا سکتی کی کمی ہو جاتی ہے یہ ایک امائنو ایسڈ ہے جو جسم کو پروٹین بنانے میں مدد کرتا ہے جسم میں جذب ہونے کے بعد یہ نائٹرک اوکسائیڈ میں تبدیل ہو جاتا ہے جو خون کی نالیوں کو کھولنے اور خون کے بہاؤں کو بہتر بنانے میں مدد کرتا ہے پھر ہے جی وائٹامن ڈی وائٹامن ڈی کی کمی مرد کو جنسی طور پر بے حد کمزور کر دیتی ہے کیونکہ صحت پٹھوں خون کی نالیوں ہڈیوں اور قوت مدافت کو برقرار رکھنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے ہمیشہ ایسے افراد جنسی کمزوری کا زیادہ شکار ہوتے ہیں جو ذہنی طور پر ڈپریشن اور سٹریس میں مبتلا رہتے ہیں اور سب جانتے ہیں کہ ڈپریشن تمام مسائل کی جڑ ہے اگر دماغی صحت اور قوت مدافت کے لحاظ سے انسان فٹ ہوگا تو جنسی کمزوری سمیت کسی بھی بیماری میں مبتلا افراد اس بیماری یا کمزوری سے جلد نجات حاصل کریں گے وائٹامن ڈی کی کمی نہ ہو تو کوئی بھی دوا یا خوراک بہت جلد اثر کرتی ہے اگر وائٹامن ڈی کی کمی پوری نہ کی جائے تو پھر جنسی کمزوری ہو ڈپریشن یا پھر کوئی بھی بیماری اس کی ریکاوری مشکل سے مشکل تار ہو جاتی ہے اور یہ کمزوری مزید بڑھ جاتی ہے پھر ہے وائٹامن بی ٹویلو صورت انزال یا کم ٹیمی کا مسئلہ وائٹامن بی بارہ کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ ڈسچارج فیزیالوجی میں اس وائٹامن کا اہم کردار ہوتا ہے اس وائٹامن کی کمی والے افراد زیادہ تر صورت انزال یعنی ٹیمی کے مسئلے سے دو چار ہوتے ہیں پھر مگنیشیم ہے مگنیشیم ایک منرل ہے جو جسم کی تھکاور کو کم کر کے انسان کو پرسکون رکھتا ہے پرسکون نید اور آرام میں مگنیشیم کا اہم کردار ہے یہ ٹیسٹو سٹیرون کو خون میں رکھنے میں مدد کرتا ہے تھکاوٹ بورنگ یا موڈ آف رہنا اکثر پرسکون نید کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے جب شدید تھکاوٹ محسوس ہوگی تو ایسی حالت میں مباشرت کرنا تو دور کی بات کوئی بھی کام ڈھنگ سے نہیں کیا جا سکتا پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان وائٹامنز اور منرلز کو حاصل کیسے کیا جائیں تو جنابے والا یہ وائٹامنز اور منرلز قدرتی طور پر خوراک سے حاصل کیا جاتے ہیں یا پھر ان کے سپلیمنٹ لیا جاتے ہیں اگر آپ قدرتی طور پر خوراک سے ان وائٹامنز منرلز کی کمی پورے کرنا چاہتے ہیں تو اپنے ماہر اگزائیت سے مشورہ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس ڈاکٹر سے مشورہ کرنے کا وقت نہیں ہے تو پھر آپ گوگل کر سکتے ہیں مثلا بیسٹ فور فور ویٹامن ڈی بیسٹ فور فور زنک لکھ کر سرچ کریں گے تو تصویروں کے ساتھ ڈیٹیل بھی آپ کے سامنے آ جائے گی پھر آپ ان وائٹامنز اور منرلز کو استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کو پھر بھی دشواری ہو سمجھ نہیں آ رہی ہو تو پھر آپ اپنے پرائمری ڈاکٹر سے مشورے کے بعد ملٹی وائٹامنز یا منرلز کے سپلیمنٹ استعمال کر سکتے ہیں اس سے آپ کی صحت میں بہت زیادہ بہتری آئے گی جنسی اور جسمانی طور پر صحت مند رہنے کے لیے انسان کو وائٹامنز اور منرلز کی روزانہ کی بنیاد پر بے حد ضرورت ہوتی ہے مردوں میں جنسی خواہش، ایریکشن، تناؤں، سکتی کی کمی ہر وقت تھکاوت، مزاج میں چٹچڑا پان بالوں کا گرنا، جلد کا غیر ممولی طور پر پتلا ہونا خون کی نالیوں یا پٹھوں کی کمزوری، ڈپریشن، سٹریس، ہڈیوں کے مسائل، قوت مدافت کی کمی یہ سب مسئلے وائٹامنز، منرلز کی کمی کی وجہ سے ہوتے ہیں جنسی کمزوری کا شکار افراد ان تمام مسائل کو بچپن کی غلطیوں سے مت چوڑیں اگر یہ مسائل ہیں تو فوری اس کا حل کریں بچپن کی غلط کاریوں کا سوچ سوچ کر اپنے آگے کی زندگی تباہ مت کریں آخر میں آپ سے گزارش ہے کمیٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اردگرد کسی کو یہ ویڈیو فائدہ پنچا سکتی ہے تو اس کے ذات ضرور شیئر کریں اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ